بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بالاخر بہتر سال کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ایک امریکی صدر انڈیا میں کھڑے ہو کے کہتا ہے سوال لاکھ کے کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اور یہ کراؤڈ گراؤنڈ کے اندر کیوں تھا اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے گجرات میں کیوں تھا اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن امریکہ کا صدر ایک لارج کراؤڈ کے سامنے بھارتی وزیراعظم کے سامنے جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے بارڈر پہ جو دہشتگرد تھے ان پر بھی کام ہو گیا ہے پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک منٹ میں دوبارہ آپ کو دھراؤں گا پہلے یہ سن لیں آپ ویڈیو کہ ٹرمپ نے آپ کی تعریف کیسے کی ہے ہمارے پاکستانے والے پاکستانے والمک Answers of south asia for this reason since taking office my administration is working in a very positive way with pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the pakistani border ڈانالڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ پاکستان کے بارڈر سے جو دشتگرد operate کر رہے تھے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کے کے افغانستان کے بارڈر سے یعنی non state actors state actors نہیں سمجھ گئے ہیں اور یہ accept کرنا کہ پاکستان نے ان کے خلاف action لے لیا ہے پاکستان بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اب آپ کو وہ بات میری سمجھا رہی ہوگی جو جذباتی لوگ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان نے فلان کو بھی پکڑ لیا فلان کو جیل میں ڈال دیا کشمیر پہ سے پوش ڈال دیا میں نے آپ سے کہا تھا جو action ہم لے رہے ہیں جو فیٹف کے طاعت لے رہے ہیں یا جو ہماری policy change ہوئی ہے یہ جو current آپ کی آرمی کی leadership ہے اور پرائیم نیسٹر عمران خان کی تو stated policy تھی کہ پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی non state actors کو کسی طریقے سے بھی state support نہیں کرے گی اور ان کا کلا کامہ کرے گی کوئی ایسا group یہاں نہیں رہے گا میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ جب آپ یہ کر دیں گے یہ انڈیا کی آخری چالے اس کے بعد انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی narrative نہیں بیج سکے گا ہم نے یہ actions لے کر solid انڈیا کے تمام narrative کو ختم کر دیا ہے آج آپ یہ اگر بات کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگی میں آگے چل کے بات کروں گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بنیادی طور پر یہ کہا ہے کہ آپ مجھے ہندوستان میں پاکستان کا سفیر سمجھیں یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کے آج تک جو بھی امریکی صدر آیا ہے نا اس نے انڈیا میں جا کے یہی کہا ہے کہ ہم فکر نہ کریں پاکستان سے کہیں گے کہ وہ do more کریں ہم پاکستان سے کہیں گے کہ تم دشت گردوں کی مدد کرنا بند کرو ہم پاکستان سے کہیں گے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ 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 تم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں یہ ہر امریکی صدر نے کہا ہے انڈیا جا کے یہ پہلی بار کوئی امریکی صدر ہے جس نے پہلے ہی اپنے خطاب میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان ایکشن لے رہا ہے پاکستان بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہیں اچھے ہوں بھی مشرف کے دور میں بھی جب ہم نے بالکل سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا تھا ائر بیس دے دی تھی ہی ادھر سے سب کچھ ان کا جا رہا تھا سپلائی ٹرکس جا رہے تھے everything اس وقت بھی کسی امریکی صدر نے ایسی بات انڈیا میں کھڑے ہو کے نہیں کی تھی اور اگر کی بھی ہو تو یہ جس طرح واشگاہ فی الفاظ میں بات کی گئی ہے اور پورا انڈیا کا کراؤڈ خاموش pin drop silence ٹرمپ کی اس بات پہ مودی سر کو ہاتھ لگا رہا ہے اس بات کے بعد کہ لایا کس لیے تھا ہو کیا گیا کیوں جب ٹرمپ نے دہشت کر دی کی بات کی نہ تو اس نے جنرلائز کر دی آپ کو پتہ ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی simplified طریقے سے کیسے اس نے بولا تھا اوہ جی یہ وہاں پہ ہندو مسلم ہیں وہ آپ اس میں ان کی نہیں بنتی بس ٹرمپ نے اس کو بھی جنرلائز کر دیا کہ امریکہ اور انڈیا دونوں اسلامی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں ریڈیکل اسلامی ٹیررزم اب وہ ریڈیکل اسلامی ٹیررزم کی ٹرم ہمیشہ یوز کرتا ہے ٹرمپ لیکن اس نے پاکستان کا نام دہشت گردی سے نہیں جوڑا اور یہ پہلی بار ہوا ہے پیچھلے تیس پہنتیس سال جب سے کشمیر ایٹی سیون کے بعد جب زیادہ ہوا یہاں پہ ایک مومنٹ چلنا شروع ہوئی اور افغان جہاد کے بعد ایک ہوا جی کے گروپس بن گئے ہیں وہ کشمیر میں جا رہے ہیں اس کے بعد خصوصی طور پہ پہلی بار امریکہ نے پاکستان کو برا نہیں کہا بلکہ اپنا دوست کا انڈیا میں کھڑے ہو کر یہ انڈیا کی تمام پالیسیز کی شکست ہے ییس اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ ٹرمپ نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک زبردست یومینٹیرین کنٹری ہے انڈیا بہت بڑی ڈیموکرسی ہے انڈیا اکٹھا کرتا ہے سب کو انڈیا جو ہے وہ علاقے کا لیڈر بنے گا یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹرمپ نے یہ باتیں کرنی تھی وہ کیوں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ذاتی بزنس کے مفادات بھی انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ ٹاورز جو ہیں ٹرمپ کے جو لگشری اپارٹمنٹس ہوتے ہیں دنیا میں ہیں امریکہ کے باہر یعنی نہ دبئی میں نہ یورپ میں نہ چائنہ سنگاپور کسی اور ایسی جگہ پہ ہانگ کانگ وغیرہ کہیں بھی نہیں امریکہ کے باہر اگر سب سے زیادہ ٹرمپ ٹاورز کسی کنٹری میں بنے ہیں ٹرمپ نے اگر کوئی انویسمنٹ کیا یا اپنا نام دیا ہے استعمال کرنے کے لیے اور رائلٹی کلیم کر رہا ہے وہ انڈیا میں ہے ٹرمپ کے بزنس کے ملینز آف ڈالرز انڈیا سے کمارا ہے ڈریکٹلی اس کے بزنس انٹریسٹ ہے وہاں پہ تو ٹرمپ نے انڈیا کو ظاہرہ دوست کہنا ہے ظاہرہ وہاں سے اور پیسہ منٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دو جب تاریفیں اپنی جگہ مودی کی مدد کرنے کی کوشش اپنی جگہ جی اور گجرات میں جانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ گجرات سے ہی سٹارٹ ہوا تھا مودی جی بچر آف گجرات ہے اس نے گجرات میں سٹیڈیم بھار کے یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ اگر گجرات کے لوگ میرے ساتھ ہیں پورا سٹیڈیم بھرا ہوئے تو اس کا مطلب ہے میں برا نہیں ہوں اس کا مطلب ہے جو مجھ پہ الزام لگ رہا ہے جی آر ایس ایس اور مودی اور ہٹلر اور یہ سارا وہ میں نہیں ہوں لیکن کمزوری یہ ہے اور دنیا بیوکوف نہیں ہے کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ آؤٹ ڈور کر سکتا آؤٹ ڈور کرتا کوئی پروٹیسٹ ہو جاتا لوگ کوئی پلیکارز لے کر آ جاتے دنیا کا میڈیا اس ٹائم دیکھ رہا ہے اس کو کہا تو ڈیموکرسی گیا ہے لیکن یہ ہے دیوار کھڑی کر کے انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیواریں چار طرف کھڑی کر کے اپنی مرضی کے لوگ جن کی ویٹنگ کی گئی تھی پوری سکیورٹی کسی کو ایسا کچھ اندر لانے نہیں دیا گیا کہ کوئی ایک بھی میڈیا دیکھ لے کہ موڈی سی اے یا جو بھی انہوں نے یہ قانون پاس یا کشمیر کے والے سے کوئی پروٹیسٹ ہو جائے ورنہ آج بھی دلی میں گروپس کلیش کر رہے ہیں پرو جو اس لوگ کے ہیں اور جو انٹی ہیں اس لوگ کے جو نیا سیٹیزن امینڈمنٹ بھی لائے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہے تو اپنے آپ کو بگس ڈیموکرسی رہے ہیں اور ٹرم بھی جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں لیکن ایکچولی گراؤنڈ میں بند کر کے یہ تقریب کرنے سے انڈیا نے اپنا نقصان کیا ہے جو دنیا کی ڈیموکرسی دیکھنے والی کنٹریز ہیں اور جو ادارے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اوپن نیس کتنی ہے اس ڈیموکرسی میں اوپن نیس تاب ہوگی جب کھلے میدان میں یہ جلسہ رکھا جاتا کسی ارینہ میں نہیں کسی سٹیڈیم میں نہیں جہاں پہ صرف چند دروازیں ہیں اور وہاں پہ کھڑی بھی اسکیورٹی اور وہ اس کے تھرو آپ کو گزاریں گے اور کچھ بھی ایسا اندر نہیں لانے دیں گے سب پلانٹڈ سب نے سفیڈ ٹوپیاں کس نے کیا آن جی نمستے ٹرمپ والا سارا پلانٹ پراببلی آدھے سے زیادہ آر ایس ایس کے بندے بیٹھے ہوئے تھے اندر جنہوں نے وہی کرنا تھا جو مودی نے انہیں کہا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے دنیا کی نظر میں دول جھنکنے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف اتنے عرصے سے کیمپین چلا رہا ہے لیکن امریکہ کے صدر کا انڈیا میں جا کے یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے ساتھ زبردرست طریقے سے چل رہے ہیں پاکستان زبردرست ایکشن لے رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو یہ انڈیا پہلے کبھی امریکہ سے توقع نہیں رکھتا تھا ایسی کسی چیز کی اور یہ کمیابی کس کی اب یہاں آکے بات کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو مجھ سے جہاں تک کسی کا رابطہ ہوا اگر امریکہ میں امریکہ میں جو تینک ٹینکس ہیں جو گورنمنٹ کے آگے فوراں نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ عمران خان جب سے وزیراعظم بنائے امریکہ میں ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ اب ہمیں دھوکہ نہیں دے گا پاکستان امریکہ میں ایک جنون فیلنگ تھی کہ ہم تو کرتے ہیں پوری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں پاکستان نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے لیکن اب فائنلی پاکستان ہمیں دھوکہ نہیں دے گا جو بات کر رہا ہے وہی ہے سامنے اور سامنے یہی ہے کہ پاکستان آپ کی جنگ میں حصہ نہیں لے گا یعنی جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا ایک تو ہوتا ہے کہ جنگ میں حصہ بھی لے گا اور پر بھی کترتا رہے گا وہ امریک ظاہر ہے کون سا ملک چاہتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیل کے مجھے ہرائے اب جو ہونا تھا ہو گیا افغانستان میں شکست ہو چکی ہے امریکہ کو 29 کو انشاءاللہ تعالی معایدہ جو ہے وہ پریلیمنری ہونے جا رہا ہے جس کے بعد فردر آگے پروسس شروع ہوگا اور جس میں افغانستان کی حکومت جو بھی ہوگی اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور فردر اس کو لے کے جائے جائے گا لیکن پاکستان کا کردار یہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے اب آپ کی جنگ میں ہم نے حصہ نہیں لینا آپ کو افغانستان سے نکالے میں ہم مدد کریں گے خطے میں ہم ہی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں سے ہماری سرزمین سے کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا آپ کے کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہیں ہوگا کوئی پاکستان کے ساتھ کسی کا لنک نہیں جڑے گا یہ گارنٹیز ہم نے کچھ دی ہیں اور یہ چیز بنیاد بنی ہے کہ امریکہ کو پاکستان پر اب اعتماد ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ جو بیس سال سے چھتر کھا رہا تھا امریکہ افغانستان میں اس میں مزید کھانے تھے مزید فوجیوں کے تابوت واپس جانے تھے اور یہاں سے اور ظلیل و خوار ہو کے انہوں نے نکلنا تھا تو پاکستان تھوڑی سی جو ان کی اتنی سی عزت بچی ہے اور اتنی سی ایگو جو بچی ہے اس کو بچانے میں بھی مدد کر رہا ہے کہ یہاں سے نکل لو عزت سے اور دوبارہ یہاں نہ آنا اس خطے میں امریکہ کو بھی بات سمجھ آگی ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ہم اسے ایسے کر کے سائٹ پر کر دیں گے اب چائنہ کے مفادات پاکستان کے ساتھ مزید جڑ گئی ہیں چائنہ جب اپنی انڈسٹری بھی ادھر موف کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پنگا لینا بڑا مشکل ہو جائے گا اب چائنہ ایکٹیولی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہے فرنٹ لائن ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہلے ایسا نہیں تھا جب سے سی پیک اور اس کے بعد اب نیکس فیس شروع ہو رہا ہے ریالائزیشن ہوگی ہے ورڈ لیول پہ کہ پاکستان اب ترنوالہ نہیں ہے کسی کے لیے پاکستان ایک ضروری ملک بن چکا ہے پہلے سے زیادہ ضروری ملک اور صرف اس کا افغانستان کی امن عمل سے تعلق نہیں ہے بلکہ فیوچر میں بھی پاکستان ایک ضروری ملک بن چکا ہے دنیا کے لیے دنیا پوٹینچلی گوادر کو نیا دبئی بنتا دیکھ رہی ہے جہاں پہ ایکٹیوٹی ہوگی یہاں کی پورٹ بہت ایکٹیو ہوگی یہاں پہ ایک زبردست قسم کا شہر آباد ہوں گے ٹوریزم یہاں بڑھتا دنیا دیکھ رہی ہے دنیا پاکستان کو ترقی کرتا دیکھ رہی ہے فیوچر میں بڑی بڑی کمپنی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کی میشت بہتر ہو رہی ہے ڈالر نیچے جائے گا اور سارا کچھ تو پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ ہماری فورن پولیسی کی کامیابی ہیں اور عمران خان کی پرسنیلٹی کا اس میں بہت تعلق ہے یاد رکھیں جنرل باجوہ دوزار سولہ سے آرمی چیف ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ یاد کراؤں گا جنرل باجوہ دوزار سولہ سے آرمی چیف ہیں اگر کوئی کہہ نہ کہ صرف آرمی نے کیا ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں جب جنرل باجوہ کو ڈیڑھ پونے دو سال ہو چکے تھے آرمی چیف بنے ہوئے امریکہ نے آپ کی ساری فوجی امداد ٹریننگ پروگرام سب ختم کر دیا تھا یہ حالات میں بہتری آنا کب شروع ہوئی عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد اس سے زیادہ بھی اگر مجھے کچھ کہنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر زیادتی ہوگی کہ اب بھی اگر بات دورانی پڑے اور آپ کو فرق بتانا پڑے اور یہی میں آپ کو اس دن بھی سمجھا رہا تھا ہمارے اندر اداروں کو بھی یہ بات سمجھا گیا ہے کہ عمران خان ہماری فورن پولیسی کو کمیاب کرنے کے لیے ضروری ہے اس لیے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ملک کے اندر سے کسی اپوزیشن یہ چھچھوندر سے جو بیٹھے میں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ورلڈ لیول پہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں اور ٹرمپ نے آج اس کی شروعات کر دی ہیں بشک موڈی کو فائدہ پہنچانے کی ایک ناکام کوشش اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بنیادی طور پر اپنی الیکشن کمپین کے لیے جو چالیس لاکھ ووٹر ہے امریکہ میں جو انڈین ہے ان کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ آنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ الیکشن یئر ہے امریکہ میں ہر طرف سیاست چال رہی ہے لیکن سیاست کے درمیان پاکستان کا مفاد جو ہے وہ اچھے طریقے سے پروٹیکٹ ہو رہا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ پاک آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ